ہوتا سا گیزر ہے لیکن اس کے کام بڑھے آن ہونے کے اندر آپ دیکھیں یہ تھرموسیٹس کا آن کا اشتر سگنل دے گئی ہے یہ ہو گیا آن اب آپ اس کو جس طریقے سے بڑھاتے جاؤ گے یہ بیری ہوت ہوتے جائے گا یہ اس کے سیپٹی ڈیوائز ہوگا سینسر ہوتے جو زادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کرنٹ وغیرہ کے اس میں گھی اس میں خطرہ نہیں ہے اسلام علیکم جیز اسفادوان فرم ڈیلی انفرومیٹک پی کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ویورز آج ہم نے وزٹ کیا ہے الفضل الیکٹرونکس کا گیزر کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے کیونکہ کراچی کا موسم جو ہے وہ سرد ہو چکا ہے گیزر ہر کسی کی ضرورت بن چکا ہے تو آئیں آج آپ کو ہم ایسا گیزر دکھاتے ہیں کہ جو فوڈیبل ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹے سپیس پہ جو آ جاتا ہے اور آپ کو گرم پانی مہیا کرتا ہے ہمارے ساتھ موشتاق بھائی موجود ہیں ان سے ڈیٹیل لیتے ہیں کہ اس گیزر کے حوالے سے ہم آپ ڈیٹس کریں اسلام علیکم موشتاق بھائی خیرے سے اللہ کا شکر بھائی موشتاق بھائی وہ بتائیں کہ جو گیزر آپ متعارف کروانے والے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ویورز کو کچھ جیسے کہ ہم لوگ ہر سال کوئی ایسی پروڈیکٹ لے کے آتے جو یونک ہو تو اس حساب سے ماشاء اللہ یہ ابھی جو پروڈیکٹ آئی ہے ہماری اور بے تاشہ لوگوں نے پسند بھی کیے اور اس کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ہے سن فلنگ کی پروڈیکٹ ہے اور بہت اچھا ریزرٹ ہے تقریبا لوگوں نے دیکھا بھی ماشاء اللہ اس کا جو نئے ویورز بھی اچھا ہے کومنٹس بھی اچھے لوگوں نے کیے اور مزید اور اسی پروڈیکٹ لینے کے لیے کہا ہے تو اپنے پاس اسی پروڈیکٹ ہے انشاءاللہ اس کی اور بھی چار پانچ پروٹک آئی ہے تو میں آپ کو ایک نظر دکھانا چاہتا ہوں تو آپ بھلے دیکھنا چاہتے ہو دیتی تو ویورز آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بھی لائکن ضرور دبائیں تاکہ انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ یہ گیزر اپنے جو آئے نا وہ پوٹیبل گیزر اسی طریقے سے یہ پوٹیبل گیزر ہے جس کا میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی گئی تھی ایک بار پھر میں ریپوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اس میں کرنڈ کا کوئی اس میں شو سرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ یہ پوٹیبل گیزر کے اندر فولی آٹومیٹک سسٹم میں اور پیشر وائز یہ گیزر عموماً لوگ سمجھتے ہیں لیکن لو پریشر پر چل جاتے لیکن لو پریشر پر نہیں چلتے یہ یہ کم از کم آپ اس کو پندرہ فٹ کی ہیٹ ہوگی تو یہ آپ کے لئے بہت زبت دس ریزیٹ ہوگا اسی طریقے سے آپ اسی کا سن فلیم کا ہو گیا یہ اور پروڈک کے میں پاس سیبرو کمپنی کا اور اور کمپنی کے ہے تو لو پریشر کے حساب سے عمار پاس سیبرو کا ہے اور ہائی پریشر کے حساب سے عمار پاس سن فلیم والوں کا ہے عادتہ لوگ آج یہ سردی کے موسم میں اور جگہوں کے حساب سے لوگ چھوٹے گیزر کی تلاش میں ہوتے تو یہ پروڈک ابھی لے کے لاؤنچ ابھی لاؤنچ کی ہم نے اور ماشاءاللہ چل رہی ہے تو آپ جیسے بھائی ہے وہ جو نا فیمس کر چکے بارہ لیے کہ آپ لوگ کی دعائیں اور ہماری محنتیں کوشش کی ہم نے اچھے چیز اچھے سے اچھی چیز لانے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے کہ گیزر میں الحمدللہ وہ ہمارے کا ریسپانس ملائے کہ ہمیں اور مزید دل ہو رہا ہے کہ ہم اچھے سے اچھی اور پروڈک مگا ہے مطبع جیسی اگر چلنے والی چیز ہوتی ہے مثال کے طور پر مارکٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا گیزر تو بہت ہے مطبع آپ پاکستانی برینڈ ہے چائنیز برینڈ ہے اور بہت سے سے برینڈ ہے تو الگ الگ کیٹیگری کے حساب سے اب میرے حساب سے جیسے ہم نے یہ مانگوا ہے جو جو کمیہ تھی وہ کوشش کی ہے اس کے اندر مکمل کرنے کی اب دوسرے چائنیز برینڈ ہو گئے یا لوکل برینڈ ہو گئے جو پچیس سو تین ازار پینتیس سو کے اندر مل جاتے لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسپوزیبل ہوتے اور دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر بہت سے سے خطرے ہوتے بلاسٹ کے ہو گئے یا خراب ہونے کے ہو گئے جو بطبع کسی کام کے نہیں ہوتے تو وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پروڈک کے اندر جو جو کمیہ تھی اس کو مکمل کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ گیزر چھوٹا سا گیزر ہے لیکن اس کے کام بڑے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مثال کے طور پر آپ اس کو سنگھ کی طریقے سے چلانا چاہ رہے ہو یہ سنگھ کا ایک کپر کا کیپ ہے یہ آپ نے اس طریقے سے لگا دیا یہ آپ دیکھ لو یہ میں نے لگایا ہے اس طریقے سے بلکل ایزی ہے اس کے لیے کوئی فٹنگ کوئی سا بڑا مسئلہ نہیں یہ ہم نے فٹ کر دیا اب آپ کو چاہیے آپ چاریوں کے بے ٹیپ اور سنگھ دونوں لگاؤں تو آپ اس کو نکال دے یہ ہم نے نکال دیا بلکل ایزی لی اور یہ لگا دیا یہ آپ نے اس طریقے سے لگایا فٹ ہو گیا اس کو کر دیا ہم نے ٹائنٹ اب آپ کو سنگھ بھی لگانی ہے سنگھ میں بھی استعمال کرنا ہے اور آپ کو اس کا جو نا شاور بھی استعمال کرنا ہے تو یہ سارا سسٹم اس کے اندر ہے یہ چیزیں یہ آپ لگا دو اس کے اندر اس طریقے سے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کا شاور یہ اس طریقے سے ہی فٹ ہو گیا اب صرف آپ کو جو لگانا ہوگا وہ لگانا ہوگا آپ کے یہ ٹائپ والی سائٹ پہ لگا دو یا آپ شاور والی سائٹ پہ لگا دو اب اس کے لئے الگ سے اس کا جوائنٹ دیا ہوا ہے اب یہ جوائنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ کا وہاں پر آدھے کا پائمپ ہے اس کے اندر یہ جالی بھی دیوئی ہے تاکہ اس سے جو کچرا ہو گیا ڈسٹ ہو گیا وہ جمانا ہو تو وہ اس کے ساتھ کنیک کر کے یہ چیز ہے یہ اس کے ساتھ ہم نے کنیک کیا اس طریقے سے بلکل ایزی ہے یہ کیا اور آپ نے اس کو جو انا آرام سے ایزی لی آپ نے اس کو یہاں فٹ کر دیا اس طریقے سے سپٹ کر دیا اب یہ جو عصہ ہے نا وہ ہمارا لگے گا ٹیپ کا اندر یہ آپ کا گیزر ہو گیا مکمل اب اس کے اندر چھوٹی سی چیز ہے یہ چیز ہے سٹیک وغیرہ یہ اس کا ہینڈل کا ہے یہ آپ شاور وغیرہ کہیں بھی آپ کوئی بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ سیف ہو وہاں پر یہ لگا کے آپ اس کو ہنگ کر سکتے ہو شاور کو ہنگ کر سکتے ہو باقی آپ اس کو یہاں چلا ہوگے تو یہ شاور چل جائے گا سنگ چل جائے گا اور اب آپ اس کو نیچے لے کے جاؤ گے تو یہ آپ اس کا شاور چلا سکتے ہو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جتنا اس کو بڑھاتے جاؤ گے یہ ویری ہوت ہوتے جائے گا اور اس کو یہ آف ہوگا پھر اس کو تھنڈا پانی جیسے ہوتے ہیں مثال کے طور پر گرمی ہے اب سردی میں تو ویری ہوت چاہیے ہمیں اب اس کو تھنڈا چلانا ہے تو آپ اس طرح گھما سکتے ہو اب یہ آن ہونے کے اندر آپ دیکھیں یہ تھرموسیٹس کا آن کا اسٹر سگنل دے گئی ہے یہ ہو گیا آن اب آپ اس کو جس طریقے سے بڑھاتے جاؤ گے یہ ویری ہوت ہوت ہوتے جائے گا اور جس طریقے سے کم کرتے جاؤ گے یہ مکسر پر چلے جائے گا تو دونوں میں کارا ماتے ہیں اب چلانے والے پر ہے باقی اس کے اندر کوئی اتنا ہو نہیں کرنڈ کا اس چیز کا خطرہ نہیں ہے ہاں یہ جناب یہ ریگولر ہے وہ اسے 1.5 لیٹر کیلاتا ہے تو 1.5 تو خیر ہم نوٹ نہیں کرتے ہم تو زیادہ تر ہو گئتے کہ ریگولر جو ہو کنٹینیو پانی آتا جائے تو اس حساب سی زلتا ہے یہ اس کا جیسے کہ آپ کو میں یہ اس کے سرگٹ ہے جیسا کہ ہم بتاتے کہ پریشر پر چلتا ہے وہ یہ پوائنٹ ہے اگر پریشر ہوگا تو یہ پوائنٹ اس کو پیس کرے گا اور یہ آن ہو جائے گا یہ اس کے سیفٹی ڈیوائز ہوگا سینسر ہوتے جو زادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کرنٹ وغیرہ کہ اس میں گھیس پہ خطرہ نہیں ہے کہ مطلبگر یہ سیفٹی کے لیے ہوتا ہے اگر یہ خراب ہو بھی جائے تو یہ ایزی لی بن جاتا ہے اس کو ڈیسپوزی بلنی ہے تو چلنے والی چیزیں ماشاءاللہ چل رہی ہے اور اچھا ریزٹ ہے اور انشاءاللہ آگے بھی سوچ رہے کہ آنے والے سال میں اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس سے بہتر سے بہتر قولیٹی بنوائے گا انشاءاللہ مشتاق بھی اس کی پرائز تو بتا دے ہمیں جی بیسے یہ ریٹیل میں نے وہی بات کی تھی کہ چودہ ہزار پانچ سو روپے ریٹیل ہے مارکٹ بھی الگ الگ طریقے کے الگ الگ ٹیپ آئے ہوئے لیکن کوئی لو ہے کوئی پانچ ہزار کا بیچ رہے کوئی پہنچ سو کا بیچ رہے نو آزار آٹھ سو روپے اس کی حلسل کی ہے تو آئیں ویورز مشتاق بھائی سے ان کی شوپ کمپلیٹ ایڈریز ہم لے لیتے ہیں یہ آپ کراچی کے اندر صدر کے اندر عبداللہ انڈروڈ ہے اور بیوٹی ہاؤس مارکٹ کلاتی ہے نیر یہ کہ چرچ کے بالکل اپوزٹ ہے الفضل الیکٹرونی جیسا کہ ہماری ویب پہ آپ دیکھ رہے الفضل الیکٹرونی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی تو آپ مانگوانا چاہے تو آپ بیشک ہوئا نمبر ہے آپ کال کر کے مانگوائے بھی سکتے اگر وزٹ کر کے آگے چیک کرنا چاہتے دیکھنا چاہتے تو پروڈک کی ہماری دیکھ کے بھلے آپ دے لیں بہت بہت شکریہ تویورز یہ تھی آج کی ویڈیو گیزرز کے حوالے سے ملتے ہیں انفرمارٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ